اس ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس قاندان سے رواداری اور خودداری بھی سیکھی جا سکتی ہے جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کر دیتا ہے اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جائے جاتا ہے تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی یزید وعد وقت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں امام زین العابدین در کے گھبرا کے مشکلات سے میری بیعت کر رہے ہیں کیونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا تو بڑے دکھ دیئے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوار کر آکے اطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھر آیا اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑے ہوئے تھے لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت ہے لاشے کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں سر یہ ہیں تو اب تو دب گئے ہوں گے تو جو اس نے جواب دیا اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو اس کے مطمد خاص نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے بہت دکھ بھی دیا ان کو ذہنی عذیتیں بھی دیا بات جہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں ان کا انداز ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ ہے اور مفتو ہم ہیں اور حقیقت ہے بھی یہی اکمال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی حشام بن عبد الملک بنو میہ کا بڑا تگرہ حکمدان گزرائے حج کرتا ہوا حجر اصوت کے سامنے آیا دل میں آیا کہ میں حجر اصوت کو چوم ہوں حجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا جن لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں بھوم گیا ہوگا تو اتنا حجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پروائی نہیں کی راستہ نہیں دیا وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی راش کم ہو تو میں حجر اصوت کو بوسا کرو اتنے میں امام زین العابدین بھی تواف کرتے کرتے آئے وہ رکھ کر کے جب حجر اصوت کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی آگے بڑے حجر اصوت کو چومہ اور پھر تواف میں لگ گئے حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت اور میرے لئے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لئے راستہ چھوڑ دیا تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدک سے کہنے لگا من حاضر یہ کون ہے حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لئے تجاہرِ عارفانہ برتے ہوئے کہا من حاضر اے کونے وہ جو فرزدک شاعر تھا تھا تو بادشاہ کے درباری شاعر لیکن آج اس کی غیرت جاگی جب اس نے کہنا من حاضر یہ کون ہے تو فرزدک نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے اس کو تو بتہا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاق والے بھی جانتے ہیں کون ہے کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے یہ علی کا شہزادہ ہے رسول اللہ کا نواز اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں کسیدہ لکھ ریا اور اس میں فرزدک نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا یہ کل بھی معرفہ تھا یہ آج بھی معرفہ ہے تیرا من حاضر کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کرے گا بادشاہ کو اتنا غصایا کہ اس نے فرزدک کو ایک بند کونے میں ڈلوا دیا قید کروا دیا امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کے ایک تھیلی بطور محبت فرزدک کے پاس بیجی اس نے چومتے آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا میرا سلام دینا کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کیا ساری زندگی اور یہ جو میں نے کسیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ آپ پورا شہر بھون لیں آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے دور کیا جانا اسی محفل سے ڈھونڈ لے ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے شبیر کے نام کے ہوں گے اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے ماں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ